خادم رزوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا ساد رزوی صاحب انہوں نے صرف اپنی پولٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل ادیس اور دیوبندیوں سے ملکاتیں کی علماء سے تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رزوی ہیں ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے جو امام حمد رزا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے حل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے آج پورے مسئلے کے رزا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہیں ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ السلام کی ڈگریان دی جارہی ہیں اور یہ رزوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رزوی میں ان کی بات کر رہا ہوں برائلر رزویوں کی بات نہیں کر رہا نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رزوی کو ہم نے مانا اسی کو شک ہو تو ہم نے سامنے مراظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں رسید گنگوہی کے فکر پہ نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام محمد رزا بریلوی نے پلائے ہیں اور آج کے نابالک نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رزویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ کہ فکر رزا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں اشرف آسف جلالی زندہ ہے ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے فکر رزا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں برائلر رزوی اور ان کا اصل رزوی ہم ہے وہ رزوی پتا کس نسبت سے آمد زاب بریلوی صاحب کی نسبت سے وہ کہتے ہیں ساد رزوی جو ہے یہ برائلر رزوی ہے پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسامل ارمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ سلح کلی کر رہے ہو اس کے لئے ترم ڈیوائز کیوئے سلح کلی یہ ترم سارے یوز کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر تیل قادری صاحب جب تھنک آؤٹ آب باکس کرنا شروع ہوئے نا تو ان کے لئے یہ سلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی اسی طریقے سے مولانا تاریخ جمیر صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہے تو ان کو سلح کلی سلح کلی کے آپ نے تمام سے سلح کرنی ہے اندازہ کریں اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں ایک پوزیٹیف ورڈ ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں آپ ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ علیمران میں جتنے آسمانی مذہب ہیں انہیں سلح کلی کی دعوت دیتا ہے کومن ایجنڈے کے اوپر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آؤ اہلِ کِتَاب جیوز اور کرسچنز ہم اور تم بھی اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ ہماری کومنٹرم میں جتنے بھی اسمانی مذاب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّمْ وَلَا نَصْرَانِيَّا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَاكِنْ كَانَا حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَا مِرَ الْمُشْرِقِينَ بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں شامل نہیں تھے یہاں تو مسلمان فرقے کٹے ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں حسام الارمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں یہ اس کے جواب میں جب المحنت علی المفند لکھی علماء دیوبند ہیں انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے اور سال دیکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے چودوی صدی کے مولویوں کو جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں تو کافر کہہ دیا کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المحنت میں لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے آج ریالوں کے چکر میں یہ کٹھے ہوئے ہیں ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کے بڑوں نے رد المحتار میں فتاوہ شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ابن عبدین شامی نے اور یہ صرف المحنت میں نہیں نکل ہوا جال حق میں مفتی آمد یار خان نائمی جو پوتا شگرد ہیں احمد عبدالوحابی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نائم الدین مراد آبادی صاحب کے جنہوں نے کنزل ایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ وحابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہیں چوبیس نمبر وحابی وہ کہتے ہیں وحابی کے حروفے ابجد چوبیس ہے ٹونٹی فور اور گد کے بھی ٹونٹی فور ہیں جیسے گد گوشت خور ہے وحابی ایمان خور ہے ہاں جی 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 بریلوی دیوبندی اہل احدیس ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل احدیس دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا سنجد آتا لئی نہیں نہیں اے ہو ہی نہیں ہے رکو ذرا صبر کرو تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروے جائیں گے اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو چھڑ دیو وحابیان دی زاندہ کی اترام اے تے سوران دے سور نے ہاں ہاں باشاہی مسید کے باہر کہنا ہونا بڑے اندھے اخلاص مزو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداما نو خیر پاہی دیں چلو چلیے اوہ بھی اندھی ازان ایدھا کٹ آتا بھی ایدھا سور دے سور چلو چلیے جیسے سور خنزیر اس پلینٹ ارث پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے بقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا ہے کھانے کے اعتبار سے ویسے اسے بھی جینے کہا کے اس طرح جو وحابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نیا تو وحابی نے یہ مطلب ہے اس کا سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پر مبنی باتیں ہیں نا یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکورٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وحابی کہتے ہیں اہل حدیث کو بھی وحابی کہتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتہ کبھی دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا ایک کتہ ہوتا ہے جس کے دو کان ہوتے ہیں وہ ہے دیوبندی اور جس کے کان کار دیے جائیں وہ وحابی ہے اے ایک دوسرے انہوں نے کہنے جائیں تو انہوں نے کہاں ہیں انہوں نے کٹھا ہونا ہے ان کے در کوئی ٹالنس کا لیول موجود نہیں جس کے دور پر شکریہ